ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی معاشی ترقی میں خطرناکت تکمی اور مہنگائی مزید بڑھے گی شرع نمو 6 فیصد کی بجائے 3.9 فیصد ہی رہے گی پانی کی قلت کے بعد سرائی ترقی کا حدیف بھی حاصل نہیں ہو سکے گا حکومت کو مزید کرزے لینا پڑیں گے اے ڈی بی کی سالانہ ریپورٹ نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا آج ہندوستان کی سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ آپ کو گریڈ لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں ہمارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے فیٹ اف کی گریڈ لسٹ کا جو بوجھ ہے جو پاکستان پر پڑا ہے وہ تقریباً دس ارب ڈالر کا خجم ہے خدا رہاستہ اگر ہم بلیک لسٹ کے زمرے میں آ جائیں تو اس کے معاشی بھیانک اثرات پاکستان پر کیا ہو سکتے ہیں ہمارے سر پر ایف ایٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے بلیک لسٹ میں آنے پر بھیانک معاشی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر خارج راوشاہ محمد قریشی کا اسلامباد میں تقریب سے خطاب مزید کہا کہ موجودہ حالات میں قومی تفاقرائے بہت ضروری ہے فزانے میں پیسے نہیں مگر گاریاں نئی آئیں گی پنجاب حکومت کا نیا فیصلہ عوامی نمائدوں کے لیے سکتر نئی گاریاں خریدنے کا فیصلہ ایسن جی ای ڈی کے ٹرانسپورٹ پول نے گاریاں خریدنے کی سمری تیار کر لی بزدار حکومت نے ستمبر میں ہی نئی گاریاں نہ خریدنے کا اعلان کیا تھا غریب عوام پر ایک اور بھو جلا جتنا مہنگا کہ بس ہو جائے عدویات مہنگی نہ کرنے کے حکومتی دعوے ہوا میں اڑ گئے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں از خود پینتالس فیصد تک اضافہ کر دیا کوش آیا ڈریپ نے خانہ پوری کے لیے کمپنیز کی تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی مہنگائی کا توفان ساڑھے سات ماہ میں تین آشاریہ پانچ سات فیصد بڑھ گئی اگست دو ہزار اٹھارہ تماش دو ہزار انیس میں کئی اشاری ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ایک کلو ٹیماتر تین تیس روپائے برائلر چھپن روپائے گائے کا گوست اٹھائیس روپائے سی کلو مہنگا دھائی کلو کوکنگ آئل کی قیمت چھتیس روپائے بڑھی صرف مارش میں مہنگائی کی شرعہ ریکارڈ نو آشاریہ چار ایک سی سٹھ ہو گئی وزیر خزانہ صد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس گرمیوں میں گیس خاد فیکسیوں کے بجائے بجلی پلانچ کو دینے کا فیصلہ اجلاس میں مزید ایک لاکھ ٹن یوریا خاد درامت کرنے کی منظوری کسانوں کو سستے قیمت پر خاد دینے کے لیے پرائلس میکنزم پر نظرستانی کی جائے نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ کروانے ایم آلم روڈ کے نیچی اسپتال آمد دل اور گرنوں کے ایم آر آئی ہوگا ایم آر آئی ایم آر اے اور بعض دیگر ٹیسٹ پری ہوں گے مریم نواز نے ٹوئٹ میں کہا کہ نواز شریف کی صحت کے متعلق ریپورٹ ذراوہ یا آگلے ہفتے کے اختتام تک مکمل کی جائیں ریلوے نے مسافروں کو کہیں گا نہ چھوڑا کراچی اور لاہور میں ٹرینوں کے شیڈیول متاسر مسافر رول گائے گاڑیاں پورا پورا دن تاخیر کا شکار کراچی سے دوزرشتہ روز کی چار ٹرینے تحال روانہ نہ ہو سکی لاہور فیصل آباد میں بھی ٹرینے لیٹ مسافروں کے ریلوے سٹیشنز پر ڈیرے محکمے کو دو روز میں کروڑوں روپے کا نقصان حکام کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر آنے میں دو روز لگیں گے سندھ میں میٹرک امتحانات تیسے روز بھی نقل مافیا سرگرم کراچی سکھر حیدر آباد لڑکانہ اور میرپور خاص بورڈ کے پرچے ویٹس ایپ گروپس میں وائرل مخلف امتحانی مراکس پر امیدواروں کی سریعام نقل انتظامیہ خاموس تماشائی بن گئی وزیرت علیم سردار علی شاہ کا حیدر آباد میں امتحانی مرکز کا اچانک دورہ نقل کرانے پر پانچ ذمہ دار موطل کر دیے گئے پاکستان پرکشش ترین ملک خطے کے تنازیات نے سیاہت کو لقصان پہچایا ہمیں تھوڑا وقت لگے گا مگر بہتر کر لیں گے نئی حکومت کے آنے سے آنے زدہ پر پاکستان کا امیج بہتر ہوا رفاقی وزیر طلاف واد چادری کا پاکستان ٹورزم سامٹ سے خیطہ اربو روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے قانونی ٹیم کی ناکست کار کر دی کسی سوال کا جواب نہ دے پانے پر سنہائی کوڈ کا اظہار برہمی عدالت نے خانانی اینڈ کالیا منی چینجر کی بریت کے خلاف ایف آئی اے کی اپنی مسترد کر دی شہر قائد میں پابلک پاکستان کی حالت نہ بدل سکی آدم توجہ کے باعث پاکستان کا اچھرا کنڈی میں تبدیل پاکستان میں گندگی اور غلاست کے ڈھیر انتظامیہ کا مو چڑھانے لگے عوامی نمائندگان کا پاکستان کے لیے وہی پرانا فرنڈز کا رونا پاکستان کی بدحالی سے تفریق گاہوں کی رانقیں مان پڑ گئیں دنیا کا خطرناک ترین ایبولا وائرس سفریقی ممالک سے پاکستان منتقل ہونے کا خدشہ اسلام آباد انٹرنیشن ائرپورٹ پر ایبولا وائرس کی شراغ کرنے والا تھرمو سکینر کئی مہینوں سے خراب عملہ بھی غائب محکمہ سہتہار سیول ایویشن اتھارٹی سنگین مسئلے سے نظریں چھوڑانے لگے کوئٹا میں مختلف قلدم تنظیم کے فراری قومی دھارے میں شامل بارہ کمانڈر سمیت پچاس زائد فراریوں نے خطحہار ڈال دیئے تعلق قلدم بی ایل اے قلدم بی آر اے اور یو بی اے سے ہے صبح وزرداخلہ میر زیاؤلہ لانگو نے تمام افراد میں امدادی رکوم تقسیم کی برطانوی اپوزیشن لیڈر جیرمین کوربن برطانوی فورسز کے نشانے پر ٹارگٹ پیکٹس کیلی جیرمین کوربن کی تصویر کا استعمال پیکٹس کی ویڈیو سناپ چیٹ پر پوشٹ بھی کر دی وزارت دفاع نے فوجیوں کا رویہ ناقابل قبول قرار دے دیا لاہور میں بہترمی پنجاب گیمز کا آغاز جار روزہ گیمز سے مردوں اور خواتین کے تیز کھیلوں کے مقابلے ہوں گے سپیشل کلڈرن اور خاجہ ذراؤں کے مقابلوں میں بھی خصوصی طار پاریس میں شامل کیے گئے سابق آفی کپتان ریحان بٹ پنجاب گیمز کا صفحانت کا مقرد سائیکین کے لیے امٹری فری ہوگی اور برکتوں اور رحمتوں والی رات شب میراج آج نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی مساجد میں چراغہ، ذکر و اذکار اور نادخوانی کی محافل کا احتمام گھروں میں بھی خصوصی عبادات ہوں گی اس بابرکت شب کو رب زلجلال نے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملاقات کا شرف بخشا اور پانچ نمازوں کا تحفہ دیا اگر آپ نوی جماعت کے طالب علم ہیں اور آپ کا تعلق سن سے ہے اور سارا سال آپ نے کھیل کود میں گزارا ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں سکھر بوڑ کے ذریعہ تمام تیسرا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا ہے نوی جماعت کا بائیولوجی کا پیپر ویٹس ایپ گروپ سے وائرل ہوا کراچی، ہیدر آباد، لادکانہ اور میرپور خاص بوڑ کے پرچے بھی وائٹس ایپ پر جاری ہوئے مختلف امتحانی مراکس پر امیدوار سرعام نکل کرتے رہے انتظامیاں خاموش تماشائی بن گئی ادھر گرمی سے نڈھال طلب آئے امتحانی کاپی سے ہی ہوا جھلنے پر مجبور رہے سندھ میں میٹرک امتحانات تعلیمی بورڈز کا امتحان لینے لگے ہیں روزانہ کی بنات پر پرچے آؤٹ ہونا انتظامیاں کی کارکردگی پر سوال یا نشان بن گیا امتحانی مراکس پر سوال یا نشان بن گیا